جب آپ کو باتیں بتاتے ہیں جو کہ گودی میڈیا پر بلکل نہیں آتی ہے دیش کیلئے ضروری ہے دیش کی جنتہ کیلئے ضروری ہے سچی تم چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب کے با جاؤ اگر آپ کو بھی لائکنی سیریز پلیز پرزر سبسکرائب اور شیئے دیو تو کرنا میڈیا's responsibility is to raise voice for the injustice اور جو کچھ بھی unfair ہو رہا ہے دیش کی جنتہ کے ساتھ دیش کے لوگوں کے ساتھ اس پر آواز اٹھانا یہ کس پر آواز اٹھاتے ہیں آپ تو جانتے ہیں ہندو مسلم تارو whether you are a crazy moody fan or not but this will actually hit you hard the distribution of money it's so unfair کسی جگہ پہ پیسے کو پانی کی طرح باہا جا رہا ہے اور جہاں پہ پیسے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو نہیں مل رہا ہے ہم ان وندے بھارت کا inauguration کرنے کے لیے قریب تیڑ کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں بتاہیں آپ سب کو لیکن چندریان 3 کا لانچ ہم سب نے سیلیبریٹ کیا ہم سب پرے کر رہے ہیں کہ سمود لینڈنگ ہوگی لیکن وہیں کے کرمچاریوں کو ان کی سیلریز نہیں ملیے I mean can you believe that دیش سنکٹ میں ہے you know this entire flood problem in the country ڈیلی میں flood آیا کود کود کے اچھل اچھل کے دوب دوب کے کارکرم کیے گا ہے کہ یہاں پہ دیکھو اور پھر یہاں دیکھو یہ گودی میڈا نے اچھے سے دکھا ہے پر بہت امپورٹن سوال پوچھنے جانے چاہیے تھے اس ٹنل پر بھی Pragati Meidan Tunnel which is now closed for four days and the efforts are correctly being made to remove the water at the earliest at the same time you can see that this is the place which is completely filled with water yeah inaugurated by our dear prime minister and then this is the situation what happened and this is one such particular place which connects many of the other central parts of the national capital Delhi but because of the water logging inside this particular tunnel no movement is allowed where the entire money gone اور پھر بتا رہا ہوں کسی پارٹی پوٹی کی سائیڈ نہیں ہم صرف میڈیا کو question کرتے ہیں صحیح سوال پوچھنے کے لیے because if میڈیا won't do this and ask the right question it will be in the favor of the citizen of country کہیں ہم اتنے سے پیسوں میں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں پوری country proud feel کر رہے ہوگی شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے چندریان 3 کا launching video یا picture نہیں لگایا ہوگا لیکن چندریان 3 کا budget تھا یہ اور اتنا ہی budget ایک ڈیزاسٹر کا بھی تھا جس کا نام تھا آدھی پروش خیر میں وہ compare نہیں کر رہا we are talking about unfair distribution of the money check out this entire news piece سترہ مہینوں سے سیلری نہیں ملی ہے اندوستان چودہ جولائی جب چندریان launch ہوا تھا تب یہ article آیا ہے جذبہ سترہ ماہ سے بنا ویتن کام کرے لوگوں نے بنایا چندریان تین کیوب کرن and there are so many بی جی پی منسٹرز this week nobody is asking question yes mr. s. jai shankar it's a very valid question come on modi ji نے خود کا ہے نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دوں گا yeah it was the news but no media person is asking jai shankar and his wife's assets increased by nearly 30% in last 4 years mr. nishikanduwe just check out his statement over here اور اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا خود کا لڑکا لنڈن میں نوکری کر رہا ہے نہیں سچی بات انہوں نے ہی پوسٹ کیا ہے کنش کے لئے دوری خوشی ایڈن بھگ یونیورسٹری وشود دیالہ کسنا تک ہونے کے ساتھ ہی لنڈن میں بینک کے نوکری کی شروعات کر دی seriously کیا بات کیا بات the reason development mr. prakash راجبر okay that was the statement and what he said دونیا میں اگر جھوٹ بولنے والا کوئی نیتا ہے تو اس نیتا کا نام ہے نارندر مودی جی دوسرے نمبر اگر جھوٹا کوئی ہے اتر پادیش میں تو اس نیتا کا نام ہے یوگی حدیت نات جی and now what is going on کہ اوم پرکاش راجبر اب بی جی پی کے ساتھ آگئے ہیں اوم پرکاش راجبر انڈیے کے ساتھ ہیں اس بات کی جانکاری خود اوم پرکاش راجبر نے دی also if you remember these cheetahs guys we actually told you about this why they are not shifting them the court نے اس پر بہت پہلے بات کر دی تھی we should shift them if it's necessary supreme court نے kendra سرکار سے چیتوں کو rajasthan ستانانترت کرنے پر وچار کرنے کے لیے کہا ہے supreme court نے kendra سے کہا راجنیتی سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے already 8 cheetahs are gone worse male cheetah suraj one of the 20 cheetahs brought in from afrika to kuno national park has been found dead remember it is the 8 cheetah to have died since relocation try to understand that no news on godi channels when these cheetahs arrived یاد وہ program anchor خود cheetah بن کے گوم رہے رو بگا جی کہ slides یاد کر لو پر ابھی ایک سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ بہت دکھی بات ہے پر کیوں نہیں پوچھا godi media پتہ نہیں کیا رہے بھیکمانگیا کیا دیکھ رہے ہے and now let's talk about the France visit see if a prime minister is getting some man miltah بہت اچھی بات دیش کے پردان منتری دیش کا مان بڑھتا بہت سارے funny funny you know incidences who ہے کی موڈی جی کے بھاشن کی سب سے اچھی بات کیا لگی کچھ سوال ہے جواب کچھ چل رہا ہے موڈی جی کی فیس اچھا لگ رہا ہے پھر یہ فوٹبولر کا نام کلین ماپے کے جتنے فرینس کلین ماپے پھر بہت ساری چیزیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے بہت دوری فرینس وزیت پرائم منیسٹر رہا پاورٹی بیگ اشو اس ریپورٹ میں یون کہتا ہے سرپ دس پندرہ سال کے بھیتر ہی بھارت نے چار سو پندرہ ملین یعنی لگ بھگ فورٹی ٹو کروڑ دیس واسیوں کو بیالیس کروڑ دیس واسیوں کو گریبی ریکھا سے بہار نکالا ہے بودی جی نے بہت اچھی بات کی بہت خوشی ہوتی ہم جب ایسے مائلسٹون اچیف کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ کام کرنا چاہیے اور اور زیادہ لوگوں کو گریبی سے بہار نکالا چاہیے لیکن میڈیا کو ایک سوال پوچھنا چاہیے تھا کیا on this number which موڈی جی is saying right now 42 کروڑ دیس واسیوں کو گریبی ریکھا سے بہار نکالا ہے what about the contribution yes because 27 کروڑ indian came out from poverty doing his tenure 27 کروڑ کیونکہ موڈی جی کی فرانس وزیٹ میں پورا گوڈی میڈیا ڈانس کر رہا تھا ہر ایک بات کو بڑا چڑھا کے بتایا جا رہا تھا اچھی بات ہے لیکن کس کے ٹینور میں کتنی گریبی دور ہوئی یہ بھی بتانا ضروری تھا سچی ہے 27 7 کروڑ لوگوں کو انہوں نے گریبی سے نکالا تھا اور باقی جو چودہ کروڑ انہیں موڈی جی کے ٹینور میں نکالا گیا یہ بات تو جنتا کو کیا فرق پڑتا ہے موڈی جی کا فیس اتنا گلو کر رہا تھا موڈی جی جی موڈی جی دیانس پولیٹکس پریواروادی پارٹیوں کا ہے یہ ماننا پڑے لال کلے تک موڈی جی نے کہا ہمیں دیش کو اس پریواروادی مان سکتا تھے مکتی دلا کر کے یوگی تاکہ آدھر پر دیش کو آگے لیے جانے کے اور بڑھنا ہو بڑھنا ایک جی بڑھنا 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 چل رہے اس میں نا جانے کتنی پریوارواد والی پارٹی اس کو بلائے جا رہے پریوارواد کو اتنا کوسا جاتا پر پاسوان پریوار راجبھر پریوار چوٹالا پریوار بادل پریوار اور پوار پریوار اور نا جانے کتنے سارے پریوار سب مل کے سپورٹ کر رہے ایک اکیلا کتنا کو بھاری پڑ رہا ہے میڈیا should ask this question سار you are against ڈانی سپورٹ پر آپ کی پارٹی میں کیا رہے یہ میڈیا کو پوسنا چاہیے اپنے پریوار کا بھلا کیا لوگ تنزر کو سب سے بڑا خطرہ پریوار بادل پارٹیوں کا ہی ہمیں دیش کو اس پریوار بادل مانسکتا تھے مکتی ڈلا کر کے I mean so many families and they are saying they are against dynasty politics seriously اور یہ سوال پوسٹا آپ کو نیو چیلز پر کوئی نہیں دکھے گا so these are the things which are really important for the country کیونکہ ڈرپوک میڈیا تو چاہیے نہیں موڈی جنے خود کا باگ اگر وہ مضبوط ہوگا تو عام آدمی کی آواز جلدی پہنچے گی سرکار تک بس یہ ہماری کوش ہوتی جاہند بھارت مادر کی